بابا رلی پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے منفرد سٹائل اور اداکاری سے لاخوں دلوں کو اپنا دیوانہ بنایا بابا رلی اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے کافی پسند کیے جاتے تھے اور ان کے ہیئر سٹائل کی وجہ سے ہی ان کو شو بیز انڈسٹری میں جگہ ملی بابا رلی تیس جون سن انیس سو پنجھتر میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے بابا رلی تین سال کے تھے کہ ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا اور بابا رلی نے کراچی میں ہی اپنی تعلیم مکمل کی بابا رلی کو کرکٹر بڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ کرکٹ میں نہ جا سکے کرکٹ کے ساتھ ساتھ انہیں شو بیز انڈسٹری میں جانے کا بھی بہت شوق تھا بابا رلی کو اداکاری کا اتنا شوق تھا کہ وہ اکثر پی ٹی بی کراچی سنٹر کے باہر کھڑے رہتے اور آتے جاتے اداکاروں کو دیکھتے رہتے کئی بار اندر جانے کی کوشش کی لیکن کوئی انہیں اندر ہی نہ جانے دیتا بابا رلی ایک خوبصورت نوجوان تھے اور اوپر سے ان کے لمبے بال ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے کافی دن پی ٹی بی کراچی سنٹر کے دروازے پر کھڑے ہوئے بابا رلی پر آخر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ایک دن پی ٹی بی کراچی سنٹر میں ڈراما سیریل لب بیک کے اوڈیشن ہو رہے تھے اور بابا رلی بھی اوڈیشن دینے کے لیے وہاں پہنچے لیکن پھر بابا رلی کو کسی نے اندر ہی نہ جانے دیا کافی دیر بعد پاکستان کے معروف اداکار قاضی واجد وہاں سے گزرے اور انہوں نے بابا رلی کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا اور بابا رلی سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں پریشان کھڑے ہو بابا رلی نے بتایا کہ اندر اوڈیشن ہو رہے ہیں اور مجھے اندر نہیں جانے دے رہے قاضی واجد نے بابا رلی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اندر لے گئے اندر ڈراما لب بیک کے ڈاریکٹر قاسم جلانی محمد بن قاسم کے کردار کے لیے لڑکوں کے اوڈیشن لے رہے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ اوڈیشن کے لیے کھڑے تھے جیسے ہی قاسم جلانی کی نظر بابا رلی پر پڑی تو انہوں نے اوڈیشن رکوا دیئے اور کہا کہ مجھے ڈرامے کے لیے محمد بن قاسم مل گیا بابا رلی نے سان انیس سو چینوے میں ڈراما سیریل لب بیک میں محمد بن قاسم کا مرکزی کردار نبایا اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد سان انیس سو ستانوے میں ایک پی ٹی وی کے مشہور ڈراما سیریل بابر میں بھی بابا رلی کو کاسٹ کر لیا گیا ان دونوں ڈراموں کی کامیابی کے بعد بابا رلی کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا اور بابا رلی ایک اداکار کے طور پر جاننے لگے ڈراموں میں کام کرنے کے دوران ہی بابا رلی کو فلموں کی آفرز بھی آنے لگی سید نور نے بابا رلی کو اپنی فلم جیوہ میں بطور ہیرو کاسٹ کر لیا فلم جیوہ نے پاکستانی باکس آفیس پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اور اس فلم کی کامیابی کے بعد بابا رلی صفحے اول کے اداکاروں میں شامل ہونے لگے فلم جیوہ میں بابا رلی پر پکچرائز ہونے والا ایک گانا جانو سن ذرا بہت زیادہ مقبول ہوا فلم جیوہ کے بعد بابا رلی کے پاس فلموں کی آفرز کی لائنیں لگ گئیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں وحید مراد کے بالوں کے سٹائل کے بعد بابا رلی کے بالوں کے سٹائل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے بابا رلی کے ہیئر سٹائل کو کافی کیا بابا رلی ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب فلم میں کام کرتے گئے اسی طرح بابا رلی نے ساتھ ساتھ پی ٹی وی ڈراموں میں بھی کام جاری رکھا سن 1999 میں ڈراما سیریل بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگ اور سن 2002 میں ڈراما سیریل لنڈا بازار میں کام کیا اور ان دونوں ڈراموں نے ہی مقبولیت میں تاریخی کامیابی حاصل کی لیکن بابا رلی نے زیادہ تر اپنا رجحان فلم انڈسٹری میں ہی رکھا بابا رلی نے اپنے وقت کی ہر کامیاب اداکارہ کے ساتھ کام کیا لیکن بابا رلی اور ریما کی جوڑی فلم انڈسٹری میں بہت مقبول ہوئی بابا رلی نے بہت سی اردو پنجابی فلموں میں کام کیا ان کی مشہور فلموں میں جیوہ منڈا بگڑا جائے لوف پچانمے مس اسٹمبول راجہ پاکستانی زیور جو ڈر گیا وہ مر گیا دولہ لے کر جاؤں گی مجھے جینے دو مہندی والے ہاتھ گھر کب آوگے کھوئے ہو تم کہاں اور اکابوں کا نشیمن جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں تن 2000 کے بعد پاکستان میں اردو فلموں کا رجحان کام ہونا شروع ہو گیا اور زیادہ تار پنجابی فلمیں ہی بن رہی تھی اور پنجابی فلموں میں شان مرکزی ہیرو نظر آتے تھے بابا رلی نے بھی پنجابی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا جن میں انہوں نے کچھ فلموں میں بطور ہیرو اور کچھ میں ویلن کے کردار نبھائے اور پھر پنجابی فلم انڈسٹری بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی بابا رلی نے فلم انڈسٹری کی بجائے اپنی توجہ دوبارہ ڈراما انڈسٹری کی طرف کر لی اور ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا سن دو ہزار دو میں بابر علی کا ڈراما سیریل لنڈا بازار جس میں بابر علی کے بالی کے کردار کو بہت شہرت ملی دوبارہ سن دو ہزار سولہ میں اس ڈرامے کا سیکول لال عشق کے نام سے بنایا گیا اور اس ڈرامے میں بھی بابر علی نے مرکزی کردار نبھایا اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بابر علی ایک ورسٹائل اداکار ہیں یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابر علی کے ساتھ ایک دفعہ ایک دردناک واقعہ پیش آیا بابر علی اداکار شان کے ساتھ ایک فائٹ سین کر رہے تھے کہ اچانک بابر علی انچائی سے گر گئے اور ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں جس سے انہیں کافی نقصان ہوا لیکن بابر علی نے ہمت نہ ہاری اور ٹھیک ہوتے ہی اپنی سرگرمیاں جاری کر لی بابر علی نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے ان کے مشہور ڈراموں میں بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ لنڈا بازار لال عشق زبائش کبھی سوچا نہ تھا رانی چنری تڑپ اور وفا جیسے ڈرامیں قابل ذکر ہیں اگر ہم بات کریں بابر علی کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو بابر علی نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کا شو بز انڈسٹری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور بابر علی کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے بیس سال کی عمر میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے بابر علی پینتالیس سال میں بھی خوب رو نظر آتے ہیں بابر علی جیسے منجے ہوئے اداکار شو بز انڈسٹری میں ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو اسی طرح سے کامیابیوں سے نباستہ رہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو بھئی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹرنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موسیقی